السلام علیکم و تمام طریفے ہیں خدا باب ورکتے کے لئے جو تمام دھانوں کو پانے والا درد السلام محمد و علی محمد پر میں ہوں حمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرول پمبلہ دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے چند ایک مقتصر باتیں رسکس کرنی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ پیٹرول کی جو دو ہزار کو آپ کو ریلیف دیا جائے گا دو ہزار کی جو سکیم ہے پڑی اس کا پروسیجر کیا ہے وہ کب سے ملنا چلوں گے کیسے ملنا چلوں گے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ گورنمنٹ بھائی آئی ایم ایف کے پاس جب گئی ہے نا کرزہ لینے کی قیسٹ لینے کے لئے تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم آپ کو کرزے کی کس طب جاری کریں گے جب آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے کیونکہ یہ آپ کی بیسک ریزن ہے بیسک ریزن میں کیا ہے آپ کا بیس سورس ہے لوگ اس چیز کو ہر بندہ ڈلواتا ہے وہ لوگ اس کو ضرور کرتے ہیں تو آپ اس طرح کرو کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دو تو ان سے جو ریوی نے اکٹھا ہوگا وہ آپ ہمیں دیں گے تو ہمیں ریٹرن کر کے کیسٹ تب ہی آپ کو جاری ہوگی تو تب کیا ہوا گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ساٹھ روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے لیکن اب جب ساٹھ روپے قیمتوں میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے تو گورنمنٹ نے کیا پلان کیا کہ پندرہ سے تیس روپے پہلے بڑھا دیئے اب پندرہ سے بیس جنباد انہوں نے ایک جھٹکہ اور دینا ہے تیس سے پلس پ تیس روپے اور چاریس روپے تقریباً تیس روپے تو بڑھائیں گے ہی قیمتیں وہ پندرہ جنب میں بڑھانی ہونے تو ساٹھ روپے جھٹکہ لگنے والا ہے تو پیٹرول دو سو سے پلس ہونے والا ہے بات قریر ہوئی اچھا اب تو گورنمنٹ کیا گیا اب گورنمنٹ نے دو ہزار پیجی مہانہ پلان رکھ دیا ہے کہ دو ہزار پیجی مہانہ دیا جائیں گے اور جس پہ یہ پیٹرول پمک پیٹرول سکیم کے اوپر یہ پیٹرول ڈلوا سکیں گے اس کا پروسیجر کیا رکھا ہے جی اس کا پروسیجر یہ رکھا ہے کہ یہ یکم جون سے سات سو چھاسی کے اوپر اپنا شناسی کانومہ لکھ کے ویدہ و ڈیشز کے سین کریں تو ان کو یہ میسیج وصول ہو جائے گا ان کی تصدیق کے بعد کہ ان کو پیسے ملیں گے دو ہزار کے نہیں ملیں گے اچھا اب یہ میسیج ہوگا کیلے ہوں کے لیے یہ میسیج ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جن لوگوں کو چاریس لاکھ خواتین کو پہلے بے نظیر انکم سپورٹ والے پیسے مل رہے تھے � کیونکہ ان کے پاس صرف انہی کا ڈیٹا ہے اور ڈیٹا اکٹھا کرنا کوئی احسان کام نہیں ہوتا کہ آپ نئے لوگوں کا ڈیٹا کرنے شروع کر دے ہو گریب ہیں جو ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنے شروع کر دے ہو ان کو سب سے دیجلے شروع کر دے ہو ایسا پوسیبل نہیں ہوتا تو گولمنٹ ایک پلان کیا ہے کہ چاریس لاکھ خواتین کا پہلے بے نظیر والا ہمیں پاس ڈیٹا موجود ہے تو ہم ان کو پہلے ہی پیسے دے رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ دو ہزار مزید اٹیچ کر دیتے ہیں تو اب ایک یہ پلان کیا گیا ہے کہ دو ہزار ان کو ملے گا ٹھیک ہے دوسرا پلان کیا گیا گیا ہے دوسرا پلان یہی کیا گیا ہے کہ جن کی مہانہ آمدنی چالیس ہزار روپے سے کم ہے وہ بھی چالیس وہ بھی کیا کر سکتے ہیں وہ بھی دو ہزار روپے سب سے لے سکتے ہیں دو ہزار روپے کا پیٹرول کے پر ریلیف لے سکتے ہیں وہ کیسے وہ اس لیے وہ بھی کہ وہ بھی کیا کریں ساتھ سو چیاسی کے اوپر ودہ وڈیشز کے اپنا شرنسک نمبر لکھ کر سین کریں تو ان کو بھی کیا ہوگا دو ہزار روپے مہانہ ریلیف دیا جائے گا پیٹرول کے اوپر اب نکت کی صورت میں آپ کو دو ہزار ملے گا اور آپ نے پورے مہانہ اس کو پیٹرول کے اوپر ڈلوانا ہے بات کلیر ہوئی تو یہ ہے ان کا پلان تو لیکن میری خیال سے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ کسی بھی کنٹی کا نظام اس کے اوپر چلایا جا سکے کہ دو ہزار روپے سب شریف سے دی جائے اور دو ہزار پر وہ گزارہ کر لے گا میرے بھائی ایسا پوسیبل نہیں ہو سکتا کیونکہ جو ہماری بیسک عوام ہیں ان کی آمدنی کتنی ہے دو سے پندہ ہزار تیس ہزار مہانہ کماری ہیں جن سے ان کی نہ آٹا چینی پورا ہو رہا ہے نہ ان کا گھی پورا ہو رہا ہے تو اپنی وہ خوراک ان کو مجھے سر نہیں آ رہی تو وہ پیٹرول کے اوپر سب سریف دینے والی بات جو ہے میں کے خاصے وہ کوئی خاص نہیں ہے تو مین جو بیسک ریزن ہے اب لوگ کیا کریں لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیٹرول پم کے اوپر ہی ڈریک ہی ریلیف دیں میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا آپ کا جو کنٹری ہے یہاں پہ لوگوں میں نہ تظیم نہ شعور نہ اکل کچھ بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دو سے چار دنوں میں آپ کے سارے پیٹرول پم کے اوپر وہ لوگوں کو کھڑا کر دیں اور کہیں گے ریلیف یہیں پہ دیا جائے گا تو بھائی آپ لوگ تو لائنیں لگا دو گے یہ کر دو گے وہ کر دو گے اور پتہ نہیں کہ کس کی میں نکال ہو گے تو میرے بھائی یہ ایسا پوسیبل نہیں ہوتا اچھا وہ پچھلے جو چودہ ہزار روپے احساس برگرام والے مل رہے تھے اس میں بھی کیا ہوا اس میں بھی بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے اب کیا ہوتا تھا کہ وہ چودہ ہزار روپے تو دیتے تھے لیکن ویڈیو بھی بنا لے دیتے کہ خواتین کو چودہ ہزار وصول ہو گئے ہیں لیکن دو سو روپے ان میں سے ہی کمیشن لے رہے تھے وہی دینے والے بھائی ایسا پوسیبل نہیں ہوتا اس لیے اب جو گورنمنٹ نے پلین کیا میبی فیوچر میں پلین ہو یا نو پلین ہو اچھا اب یہ یکم جون سے علاؤ ہے کہ آپ ساس سو چھے سی کے اوپر اپنا میسے شرنسکار نمبر لے کر میسے کر سکتے ہیں اس سے پہلے علاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یکم جون سے اپنا شرنسکار نمبر لے کر ساس سو چھے سی پر سین کریں تو آپ کو میسے وصول ہوگا اس کے اوپر آپ کشناک کی جائے گی کیا آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں اور جن کی سالانہ سوری جن کی مہانہ آمدال چاریس ازار سے کم ہے وہی یہ میسے سین کریں گے اور انہی کو وہ ریپلائی آئے گا انہی وہ آپ اپنے بارے میں معلومات حاصل کر سنگیں گے ویڈیو پسانے جائے دو سکتے ہیں شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں چنک کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ہم نے ایک ٹویو میں تب تک کریے اللہ حافظ